اسلام علیکم آج ہم شاپنگ بیگ یہ شاپر سے ایک فلاور بنانا سیکھیں گے اور اپنے یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاپر ہے اس کو ادھر سے بھی ایچ سے ہم نے کٹ لیا ہے اور ادھر سے بھی کٹ لیا ہے وہ اوپر ہوتے ہیں جہاں سے وہ ہینڈل ٹائپ چیز ہوتی ہے جہاں سے بکڑتے ہیں وہاں سے بھی کٹ لیا ہے اور اس کی باٹم سے بھی کٹ لیا ہے اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ ہم کس طرح کریں گے کہ ایک ایک دفعہ ہم ایسے اس کو فولڈ کریں گے اور پھر ہم اس کی اپوزائٹ پر فولڈ کریں گے اب فولڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کی فردر فولڈ لگاتے چاہیں گے اس کی بھی لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی فولڈ لگتے چاہیں گے اور اب یہ فولڈ چاہیں یہ ہم نے لگا لیے ایفٹر دیٹ ہم اس کو ٹائی کر دیں گے یہ آپ کوئی سٹرنگ لے لیں تھریڈ لے لیں اس سے اس کو ٹائی کرنے یا پھر سٹیپلر کی پنس جو ہیں وہ آپ لگا لیں کچھ بھی you can use anything to keep it intact اس کے بعد پھر یہ جو اس کو تھوڑے جو edges ہیں ان کی ہم cutting کر لیں گے آرام سے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے بھی edges ہیں یہ equal نہیں ہے نا برابر نہیں ہے اب ہم نے اس کی جو ہے نا cutting کر لے لیے یہ ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ آپ اس میں برابر ہو گئے ہیں اب اس کو کیا کر رہے ہیں یہ فولڈ کو کھولنا ہے یہ اوپر اوپر کر کے نا آپ نے ان فولڈ کو کھولتے چلے جانا ہے یہ one by one جس کی فولڈ ہوں گے اب دوسری جو فولڈ ہے اس کی طرف آئیں گے اور وہ برابر ہوں گے کہ اوپر جس کی ہے یہ کہ اس کو اوپر کے سائج پر لفت کر رہے ہیں اب یہ دوسری پاری فولڈ ہے اب اس کو ہم جو ہے نا اوپر کے سائج پر لفت کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے نا یہ فلور کی شیف بنتی جا رہی ہے اب یہ تھرڈ باری جو ہے اس کو اوپر کر کے ہم نے لفٹ کیا اس طرح آپ یہ جو ساری اس کی ہے نا پھول ہے ان کو اوپر کی طرف کرتے جائے یہ جو اس کا ایچ ہے نا پھول ہے یہاں سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے جس طرح فار ایکزیمپل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اب اس کو اوپر جو ہے نا کرتے چلے جانے اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب یہ کچھ اور فالز ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ایچ یہاں سے پکڑنا اس کو اوپر کرتے چلے جانے ہوں اب یہ جو ساری فالز ہیں نا ان کو ہم نے اوپر کی سیٹ پر لفٹ کر لیے تو اب آپ دیکھیں یہ ایک فلور کی جو ہے شیپ بن گئی ہے لیکن اب یہ جو ہے اس کو ہم نے ایکول کرنا ہے یہ فلور ہے تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا یہ اوپر کی طرف پھولا پھولا سا ہے تو اس کی ہم تھوڑی سی اب کٹنگ کریں گے میں لوگ اٹس لائک لیٹل بیٹو ٹریمنگ اور ہم لوگوں نے سٹرنگ یوز کی ہے لیکن اگر آپ وہ وائر یوز کریں کیونکہ پیپر فلورز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے گی کہ وہ زیادہ اچھے سے یہ اس کی کرپ آ جاتی ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیپر فلاور ہم نے بنایا ہے سوری پیپر شاپر سے اٹس ریڈی انڈ اٹس لکس بیری گوڈ انڈ اگر آپ اس کو پنگ کلر کے اور وائٹ کلر کے شاپنگ بیک کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا اور اس کو بنانا بھی کافی ایزی ہے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے اور اس کی لک بڑی اچھی ہے شکریہ